مسلمانوں کے اپتدائی دور کی حیرت انگیز فتوحات کے بارے میں ایک تاریخ دانے کہا تھا میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا سکھا دیا سن 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے آسمان کی بیکرہ وسطوں کو اپنے جہازوں کے پروں میں سمیٹھ دیا اپنے سے تین گناہ اور کہیں زیادہ جدید فضائیہ سے جنگ میں ہمارے جیالے شاہینوں نے گھوڑوں کا نامیسہ انجام دیئے کہ دنیا حیران لے ان میں سے ایک جہاز نے صرف دو میرٹ میں دشمن کے پانچ جہاز دوا کر کے جنگی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ دیا آج پاک فضائیہ کا یہی شاہین یہی جیالہ یہی جعباز ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس کا نام فتو نصرت کی علامر جس کا کارنامہ رہتی دنیا تک تاریخ کی زینت اس وقت کے اسکوائڈرن لیڈر ریٹائرڈ ائر کموڈور ایم ایم عالم چھے تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ائر بیسس پہ حملہ کیا اور سات تاریخ کو ہندوستان نے بدلہ لینے کے لیے ہمارے بیسوں پہ ہوایڈرڈر پہ حملہ کی ہم لوگ سورت نکلنے سے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کام بیش اپنے کارپٹس میں بیٹھ جاتے ہیں تمام ذرہ بکتہ جیسی کہتے ہیں ہم پہن کر اور میں ابھی سورت کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا میں اپنے کارپٹ میں سٹیک کر کے سٹیک کہتے ہیں میں سو گیا اور پھر کسی پائلٹ نے کسی سائرن ہوئی کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو نوک کیا تو میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے فضل سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی میں معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکھر لگانے لگی اور اسی دوران میرے خاندشمن کے جہاز اوپر اٹھ نیچے سے پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھینچا اور تمام انٹی ایک راب گنز یعنی ایک عجیب منظر ہے وہ دیکھنے قابل ہے کوئی سو گنز ہوتے ہیں ان کے پائروٹ ٹکنیکس ڈیفنڈ کلرڈ منشنز ہوتے ہیں وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ نظر چار جہاز نظر آئے دو جہاز نظر آئے راکٹس مارا اور پھر اپنے سرہ کی طرف دونڈے لگے تو کچھ حرصے کیلئے روشنی بہت کم تھی یعنی صورت تو تلوی ہوت جیسے کہتے ہیں یہ وقت ازان ہوتی ہے بس ہمارے لئے وہی وقت تھا تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس کا تاقب کی اور ایک بارگی ہمیں دو جہاز نظر آئے تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے یعنی کوئی پچاس فیٹ یا سو فیٹ زمین سے اوپر تو میں نے ایک مسائل مارا تو وہ مسائل زمین پہ گرا زمین پہ لگ گیا تو مسائل لانچ ہونے کے بعد جواپ کرتا ہے اور پھر وہ سپیڈ ٹیک آف کرتا ہے بہرحال دوسرے یہ سرگودہ کے ہوایڈ ڈے کے اردگیر ہائی ٹینشن وائرز ہیں ان کی تقریباً سو دو سو فیٹ ہوتی ہیں تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا اس کو میں نے مسائل مارا اور پتہ بھی یہ لگا کہ وہ کب پائلٹ کاپٹ سے نکلا جب اس کے قریب سے میں گزر دیکھا کہ وہ پائلٹ کاپٹ میں نہیں ہیں اور اس کے جہاز کے اردگیر آگ لگی ہوئی ہیں اور دوسرے بقیوں چار جہاز تھے وہ منظر نہیں آئے پھر میں نے تاقب کیا دریا شناب کو عبور کر کے دہائے وہ چار جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے ایک ہی رخ میں مڑے عموماً اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز سپلٹ کرتے ہیں دو جہاز ایک کسی اور تھا ابھی ایک جہاز ایک طرف تاکہ دشمن کو سینڈوچ کر سکتے ہیں یعنی ایک جہاز پیچھے لاسکیں تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرنن کرنے لگے ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ کے دور سے مار گرا دی گئے ایک عجیب سی کیفیت تھی سورج وقت تلو ہو رہا تھا ہم نے سورج ہمارا بیس مغرب میں تھا اور میں نے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کہوں گا بار بار کہ ہمیں کبھی پشمانی ہوتی ہے لوگوں میں سامنے آنے میں چونکہ ایک کسی ایک خاص فرد کو وہ فوج سے ہو یا فضائیہ سے ہو یا بہریہ سے ہو اسے چننی رہا تھا اس میں ایک تقدیر کا ایک ہاتھ ہوتا ہے تو پروجیکٹ ہیز فورس پروجیکٹ ہیز کنٹری آلسو یعنی ہمارے تمام پائلٹس نے یعنی دسمتر ان کی ہماری جہازوں کی تعداد تقریم اس جنگ میں ایک سو پچاس کے قریب تھی اور دشمن کے پاس ساڑھے چار سو جہاز تھی کبھی جنگ سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہمارے ہر جہاز کے مقابلے میں تین جہازوں ہم کیسے لڑیں گے مگر وہ ایک جوش ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے اور اپنے قابلیت پہ انحصار ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور ہم واپس آئے آنے لگے تو ہم نے شکریہ دعا اللہ کا شکر دعا کیا کاؤکٹ میں کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہم زمین پر آئے تو ہمیں ہمارے تمام ہوابازوں نے اور جو ہمارے تکنیشنز ہوتے ہیں ہمیں کاندھے بٹھا لیا اور یہاں تھا ایک نیو ڈے فر پاکستان اے فورس بکوز تمام اے فورس میں ہی تشویش تھی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم لڑیں گے مر اللہ فضل سے اس مارکے کے بعد جنگ کی کیفیت بدل گئی یعنی ہمارا حرف ہواباز ایک شیر بن گیا ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا ہماری جنریشن وہ کر کے چلے گئے اب ایک نئی جنریشن میں وہ جوش ولبلہ ہو کہ آزادی کے لیے ملک کے عزت و ناموز کے لیے انہی پرانی روایاتوں کو پھر دہرائیں لیکن فضل سے اس بر سقیر میں ہمارے آباداد نے آٹھ سو سال تک حکومت کیے اور ہم یعنی اکسر چاہد میں خباروں میں دیکھتا ہوں انٹلیکٹو سب میں دیکھتا ہوں کہ پیسیمز ہم ہے کہ اندر پرزن ساکرمسطانسز I mean I would say this کہ one of the leading editors of a journal on 14th august wrote an article and it was so pessimistic I wanted to really meet her and say that I have no doubt in my mind that Pakistan's integrity is absolutely beyond doubt every nation in the third world faces similar problems which nation in the world doesn't face similar problems does India face similar problems Egypt, Egypt, Egypt Turkey economic problems structural problems ایک روایاتی society تہزیب میں بنیاری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور قیادت یعنی عظیم قیادت تو ہر روز پیدا نہیں ہوتی عظیم قیادت قیاد عظم جیسی قیادت یا جمال عبد الناصر جیسی قیادت یا عطا ترک جیسی قیادت تو صدیل کی بات پیدا ہوتی ہے جیسی قیادت ан lorsquی گwhانت چیسی قیدت یکی قیادت نشو weکرار سکتacht تو خیادت چیسی قیادت کسی� پیدا تک شید تکعوی间 تک شید تکشمی phóised